اسلام علیکم گھومتی چائے کا بہت بہت سلام ٹھیک ہے جی امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزیمہ ہوں گے اور صبح جناب اسمبلی کے اجلاس ہے صبح جمہت المبارک بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی اچھی اچھی خبریں بتائیں گے اس وقت اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شباز شریف کے گھر پہ ایک بڑا وی آئی پی اجلاس جو ہے اپوزیشن کا ہو رہے جس میں آصف علی زرداری بلاول پٹو مولانا فضل رمحان یہ سب لوگ شامل ہیں اب یہ کل دس بجے پھر ان کی میٹنگ ہے اور گیارہ بجے اسمبلی کا اجلاس ہے بسم اللہ کڑک چاہے کڑک کڑک ٹھیک ہے تو اس وقت حالات یہ ہیں آپ کو کچھ حالات بتاتے ہیں جناب یہ مجھے گرمی لگی ہے تو مہنے کا تھوڑا سا نا وہ پنکھا جلا دوں پنکھا اچھا جی حالات یہ ہیں کہ ابھی ابھی ایمکیو والوں کا وہ اجلاب وہ بیان آ رہا تھا جیو پہ وہ ان کو شازیب خانزادہ نے کہا کہ یار تم فیصلہ کیوں نہیں کرتے تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمیں کوئی ابھی مطمئن نہیں کر پا رہا ہمارے جو مطالبے ہیں وہ فائنل نہیں ہو رہے ہمیں کوئی تسلی نہیں کر آ رہا اس لیے جو ہے نا وہ ہم یہ کسی کو بھی ہوا نہیں کہا اس سے ذرا پندازہ لگا لے میں نے دوپہر کو کہا تھا کہ یہ بگو مال ہیں اور یہ ایسے ترازو لے کے بیٹھے ہیں جیڑا انہوں زیادہ خیرات پائے گا نا اے ادھر ہی جانگے یہ جو تین چار جمعتے ہیں اتحادی اس لیے یہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی فون آئے تو ہم کوئی ایسی بات کریں فون آئے تو ہم کوئی ایسی بات کریں تو فون ابھی تک آیا نہیں ہے اور یہ جو عمران خان کہنا کہ میرے پاس میں آخری ستائیس کو اعلان کروں گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آج دکھا رہے تھے کہ پہلے بھی وہ ایسے کرتے تھا کہ میں اتبار کو بڑا اہم اعلان کروں گا میں جمعہ کو کروں گا میں پیر کو کروں گا جب کنٹینر پہ ہوتا تھا یہ اس کی عادت ہے یہ اس کی عادت ہے پھڑے مارنا پھڑے مارنا ٹھیک ہے نا باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سب جا چکے ہیں اور دن بہ دن زیادہ جا رہے ہیں آپ دیکھیں وہ کتنے دلیر ہیں جو جن کو یہ باغی ارکان کہہ رہے ہیں یقین کرو وہ بڑے ہی دلیر آدمی ہیں ان کو شہباشی ہے اور وہ جس سارے وہ لوگ ہیں جو شروع سے عمران خان سے اختلاف میں رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو نہ عمران نے یہ کیا نہ وہ کیا اس لیے وہ سارے جو ہے نا عمران خان کے خلاف ہیں باقی جو اتحادی ہیں اب ان کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سارے ٹی وی چینل یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی پیشن کوئی کرنا ناممکن ہے وہ ہاں بھی کر سکتے ہیں نام بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہاں بھی کر سکتے ہیں تو نام بھی کر سکتے ہیں البتہ جو ڈٹے ہوئے ہیں نا وہ باغی ارکان ہے اس کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی ہے پھیلا رہے ہیں وہ ان میں اضافہ ہو رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہے ہیں کوئی ایک رکن بھی واپس نہیں کیا جس دن بھی ایک رکن بھی واپس ہوگا نا حکومت کے پاس ٹی وی ہے ریڈیو ہے اخبار ہیں انہوں نے اس کو شروع کر دینا ہے اے دیکھو جی آ گیا جی فلانا بخاری آ گیا تو فلانا راجہ ریاض آ گیا تو فلانا نا راجہ ریاض نے کہہ دیئے آج صبح ہوئی کہہ دیئے انہوں نے کہا جی اب بس ہمارا جی فائنل ہے ہم کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے سبریم کورٹ نے بھی کلیر چٹ کر دی ہے کہ وہ ووٹ بھی ڈالیں گے ان کی گنتی بھی ہوگی اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ کرے اب صرف ایک تلوار ان کی اوپر لٹکی ہوئی ہے میں آپ کو صحیح بتا دوں بالکل وہ تلوار یہ ہے کہ اگر سبریم کورٹ یہ ابزرویشن دیتی ہے ویسے تو سبریم کورٹ نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری جو بھی یہ فیصلہ ہوگا یا تشریح ہوگی آئین کی یہ وہ وہ اگلی دفعہ کے لیے ہوگی اس دفعہ کے لیے نہیں ہوگی یہ انہوں نے کہا ہے لیکن اس میں پھر بھی چلے ایک ممکنہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے بس اگر وہ تاہیات نہ اہلی والی بات ہوگی تو وہ خطرناک بات ہے باغیوں کے لیے باقی کوئی نہیں لیکن اس کے کوئی امکان نہیں ہے یہ ڈرہا رہی ہے حکومت اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاہیات نہ اہلی ہو ہی نہیں سکتی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اسی وقت ووٹ دے کے استیفہ دے دیں آپ کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں آپ جو باغی ارکان ہیں پچیس تیس چالیس وہ ووٹ ڈال کے باہر نکل کے استیفہ دے دیں جیسے فیصل وارڈن نے استیفہ دیا تھا آپ کو پتہ نا قومی اسمبلی میں ووٹ ڈال کے تو باہر آکے استیفہ دے دیا تھا تو اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی عدالت نے بھی کوئی نہیں کی کیس واپس ہو گیا تو یہی ان کے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا یہ کاروائی کی نہ نہ کریں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور یہ وہ یہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم وہ ڈال دی ہے عمران گھار چلا گیا ہے اور اس کے بعد باہر آکے استیفہ دے دیں بس کوئی الیکشن کمیشن بھی کاروائی نہیں کرے گا سپیکر بھی کاروائی نہیں کرے گا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ حکومت صرف اسی چیز سے ان کو ڈرا رہی ہے جبکہ پہلے جتنے بھی ایسے ہوئے جو اس طرح اپنی پارٹی سے پھرے ہیں ان کو صرف اسی وقت جو ہے نا وہ ڈی سیٹ کیا جاتا ہے تاہیات نائلی کیوں یار اس کا کوئی تک بنتے ہیں کیوں بھئی کوئی تاہیات نائلی نہیں ہے ٹھیک ہے